السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کے قصے سے ہمیں کیا سکھنے کو ملے گا یہ تو آپ کو اس ویڈیو کے تھامنیل سے ہی پتا چل گیا ہوگا جی میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے اگر ہم اس قصے کو پورا سنیں گے تو آپ کو اس میں یہ سکھنے کو ملے گا کہ کس طرح ہم نفس اور شیطان کی ولامی سے خود کو آزاد کرا سکتے ہیں اس قصے کو مولانا جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ جو مولانا روم سے مشہور ہیں جن کی پیدائش قونیا میں جس کو ترکی کہا جاتا ہے وہاں پر ہوئی اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ نصیحت فرمائی کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اس کے پاس ایک تونتہ تھا جو خوش آواز اور بہت ہی خوبصورت تھا وہ تاجر ایک مرتبہ ہندوستان کی طرف سفر کا آغاز کیا اور محبت اور شفقت کے طور پر اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لئے وہاں سے کیا لائیں اسی طرح اس تونتے سے بھی پوچھا کہ ہندوستان کی سرزمین سے تمہارے لئے کیا لائیں گے اور تمہارا کیا پیغام ہے اس تونتے نے کہا کہ جب آپ ہندوستان جائیں اور آپ کا کسی باگ کے پاس سے گزر ہو اور وہاں پر تونتوں کا کوئی گروہ یا گروپ نظر آئے جھونڈ نظر آئے تو ان تونتوں سے میرا سلام کہیے گا اور ان کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ کیا تمہارے لئے یہ مناسب ہے کہ میں تمہارے لئے تڑپتا رہوں اور تمہاری ملاقات کے شوق میں اسی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں اور یہ بھی پیغام دے دیجئے گا کہ کب تمہارے لئے یہ مناسب ہے کہ تم اس طرح باغوں میں آزادی اور خوشحالی والی زندگی گزارو اور میں ایک پنجڑے میں قید رہوں جب وہ تاجر ہندوستان آیا تو اس کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس باغ میں اس گارڈین میں تونتوں کا ایک گروہ ہے ایک گروپ ہے تو اس تاجر نے اپنے گھر کے پنجڑے میں قید تونتے کی طرف سے ان تونتوں کو سلام پیش کیا اور پیغامات سنائے ان تونتوں نے اس تونتے کو بھی سلام پیش کیا لیکن اس تونتے کا پیغام ان گارڈین میں جو تونتے تھے ان میں سے ایک پر اتنا سخت اثر ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکے تاب نہ لاسکے اور وہ درخت کی ٹہنی سے زمین پر گرا اور مردہ جیسا ہو گیا تاجر افسوس کرنے لگا ہائی یہ میں نے کیا سنا دیا میں نے خامخہ اپنے قید توتے کا پیغام اسے سنایا نہ سناتا تو بہتر ہوتا خامخہ اس بیچارے کی جان چلی گئی جب وہ تاجر تجارت کر کے اپنا گھر لوٹا اور غلاموں کو اور کنیزوں کو ان کے انعامات تقسیم کیے تو اس تونتے نے پوچھا کہ اے میرے سردار ہندوستان کے باغات کے تونتوں کی طرف سے میرے لئے چا پیغام آیا ہے اور آپ نے جو دیکھا جو سنا آپ مجھے بتائیں تو اس تاجر نے کہا تیرے پیغام کا اثر ایک تونتے پر اتنا شدید ہوا کہ وہ تاب نہ نہ سکے اور اوپر سے زمین کی طرف گرا اور مر گیا جیسے ہی اس تونتے نے ہندوستان کے تونتے کا یہ فعل یہ حرکت سنی تو وہ تونتہ بھی پنجنے میں گرا اور مردہ جیسا ہو گیا اب تاجر حیران و پریشان کہ یہ کیا ماجرہ ہے اس کا پیغام اسے سنایا تو اس تونتے کی جان چلی گئی جب اس کا پیغام اور اس کی خبر اسے سنائی تو اس کی جان چلی گئی خام خام میں نے دو تونتوں کی جان لے لی میں یہ پیغام نہ سناتا تو بہتر ہوتا اور جب یقین ہو گیا کہ یہ تونتہ مر گیا تو تاجر نے اس تونتے کو پجڑے سے نکال کے باہر میں رکھا جیسے ہی باہر میں رکھا وہ تونتہ وہاں سے اڑ کر اور درخت کی اونچھی ٹہنی پر جا کے بیٹھ گیا تاجر نے اپنے چہرے کو اوپر کیا اور اس تونتے سے دریافت کیا مجھ سے بھی تو کچھ بیان کرو تو اس تونتے نے کہا کہ ہندوستان کے تونتے نے اپنی حرکت کے ذریعے سے اپنے فعل اور اس کام کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام دیا کہ تمہاری آزادی کے لیے تمہاری رہائی کے لیے صرف ایک صورت ہے اور وہ یہی صورت ہے میں نے اس صورت کو اختیار کیا اور مجھے آزادی مل گئی اب میں جاتا ہوں اپنے گھر یعنی باغات کی طرف اور اے سردار میں تجھے بھی دعا دے جاتا ہوں کہ جس طرح میں اس پجڑے سے آزاد ہوا اللہ تجھے بھی دنیا کے قید خانے سے اور خواہشات نفس کی غلامی سے تجھے آزاد دے اس تاجر نے کہا اے توتے تو تو اپنا گھر جا رہا ہے لیکن مجھے بھی آزادی کی راہ دکھا دی تاجر یہ سوچنے لگا کہ توتے کی جان سے زیادہ کم تر کیا میری جان ہے جو میں دنیا میں فسا ہوا ہوں اور میری جان خواہشات نفس کی غلامی کی زنجیر میں جھکڑی ہوئی ہے اصل جان تو وہ ہے جو اپنے چمن کی طرف اڑے اصل جان تو وہ ہے جو اپنے چمن میں رہے میں خامخواہ اس خواہشات نفس میں قید ہوں اور اللہ کے باغات کی سیر سے محروم ہوں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اس توتے کی آزادی اور رہائی اس کی خوش آوازی اس کی بلند آوازی اور اس کی خوبصورتی سے ہرگز نہیں ملی اسی طرح جب کوئی اللہ اور اللہ کی جنت کا طلب غار اپنی روح کے پرندے کو نفس اور شیطان کے پجڑے سے آزاد کرانا چاہتا ہے تو اس کو فنا ہونا سکھنا چاہیے عاجزی اور انکساری سکھنا چاہیے خود کو نیچے جھک کر رہنا سکھنا چاہیے جب جا کے آپ خود کو خواہشات نفس سے آزاد کرا سکتے ہیں اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے کیونکہ جو لوگ خود کو نفس اور خواہشات کا غلام بنے ہوئے ہیں وہ آپ کو آزادی کی راہ ہرگز نہیں دکھا سکتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو مٹا کر فنا کر کے آزاد ہو چکے ہیں خواہشات نفس کی غلامی سے نکل چکے ہیں وہی آپ کو آزادی کی راہ دکھا سکتے ہیں ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو گھر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو گھر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاخ میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جب تک خود کو فنا نہیں کیجئے گا خود کے اندر آجزی اور انکساری نہیں لائیے گا اس وقت تک آپ گلے گلزار نہیں ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کے ذریعے سے جو نصیت ہمیں ملی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیشگویڑی توفید عمل کرنے لہیر ڑھ ورمائے بیشگویڑی موسیقی